اپنی لائیف کو ایک عظیم مقصد بہت بڑے ویژن اور ایک بہت بڑے خواب کے ساتھ جور دو اپنی اس باڈی کو اس ایک عظیم خواب سے بھر دو بڑے خواب کے ویژن کے علاوہ باقی ساری سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو یہی کامیابی کی کنجی ہے علاjach ملادی ہے یہی کامی بڑے خواب کے ساتھ from your mind accept the big dream vision this is the key to success کسی دن آپ کی life میں کوئی challenge نہ آئے تو سمجھ لینا آپ غلط راستے پر چل رہے ہو زندگی کا راستہ بنا بنایا نہیں ملتا جی زندگی کو خود بنانا پڑتا ہے جس کی جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی ہی اسے منزل ملتی ہے if there is no challenge in your life in everyday then you are on the wrong path the way of life is not ready made life has to be made by oneself the way one thinks the way one lives کائنات کی تمام طاقتیں آپ میں ہی ہیں لیکن ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھو گے تو روتے رہو گے بہادر بنو اور challenge کا مقابلہ کرو اور اپنے آپ کو بتاؤ کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے all the powers of the universe are in you but we are sitting with our eyes closed if you sit with your eyes closed you will cry one day be brave my friends and face the challenge and tell yourself i have no fear اٹھو جاگو اور تب تک نہ رکو جب تک کامیابی خوشی اور سچ نہ مل جائے سچ خوشی اور کامیابی کو ہزار طریقوں سے بتایا جا سکتا ہے لیکن سچ صرف تمہاری اندر کی دنیا میں ہے arise awake and do not stop until success happiness and truth are found truth happiness and success can be expressed in a thousand ways but the truth is only in your inner world جتنا بڑا challenge ہوگا جیت اتنی ہی بڑی ہوگی دن میں کم از کم ایک بار خود سے بات کریں ایسا نہیں ہوگا تو آپ کبھی خود کے سچ کو نہیں جان پائیں گے جو خود کے سچ کو جان جاتا ہے وہی عظیم کامیابی تک پہنچ جاتا ہے the greater the challenge the greater the victory talk to yourself at least once a day otherwise you will never know your true self he who knows the truth of himself attains great success دنیا ہمارا مزاق اڑائے یا تنقید کرے ہمیں اس تنقید یا مزاق کو serious نہیں لینا چاہیے ہمیشہ اپنے سچ اور کامیابی کو serious جانو اور منزل کی طرف آگے بڑھتے رہو whether the world makes fun of us or criticizes us we should not take this criticism seriously always take our truth and success seriously and keep moving towards the destination جس طرح پانی مختلف راستوں سے گزرتا ہوا سمندر تک پہنچ جاتا ہے اور سمندر کے پانی سے ایک ہو جاتا ہے اسی طرح تمام انسان مختلف مذاہب اور عقیدوں سیپریچویلیٹی کے ذریعے خدا تک پہنچ رہے ہیں just as water passes through different paths and reaches the sea and becomes one with the water of the ocean in the same way all human beings are reaching God through different religions, spirituality and beliefs لوگوں بیدار ہو جاؤ اور اس جھوٹ کو مٹا دو کہ صرف تم دماغ ہو یا جسم ہو تمہارا سچ یہ ہے کہ تم لا فانی ہو تم روح ہو تم عبدی ہو تم permanent ہو یہ دماغ اور یہ جسم بلبلوں اور لہروں کی طرح ہیں یہ مٹ جائیں گے لیکن آپ سمندر جیسے ہو اور سمندر کو مٹایا نہیں جا سکتا wake up people and erase the lie that you are only mind or body your truth is that you are immortal you are soul you are eternal you are permanent this mind and body are like bubbles and waves but you are the ocean and the ocean cannot be erased مشکل وقت میں کسی کا مزاک نہ ہونا ہے اگر آپ مشکل وقت میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کریں اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں don't make fun of someone in hard times if you can help someone in difficult times help them if you can't help someone encourage them and pray for their success and happiness یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ کے لیے کچھ کرنا نممکن ہے آپ سول اور روح اور کانشیسنس ہو آپ کے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہے خدا نے آپ کو بے شمار طاقتوں سے نوازا ہے اگر آپ اپنی طاقت کو نہیں سمجھ رہے ہو تو آپ اپنے سچ کو نہیں جانتے ہو never think that anything is impossible for you you are soul anything is easy for you god has blessed you with innumerable powers if you do not understand your power you do not know your truth اگر آپ امیر ہیں اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ایک انمول انسان ہے کمال انسان ہے اگر آپ اپنی دولت سے دوسروں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسی دولت کا کوئی فیدہ نہیں ہے امیر وہ ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو خوشی مل رہی ہے اور وہ امیر لوگ حقیقت میں غریب ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی وہ خوشی اور سکون سے محروم ہیں if you are rich and are helping others with your wealth then you are a valuable person if you are not helping others with your wealth such wealth is of no use the rich is the one who makes others happy and those rich people are actually poor who have everything and yet lack happiness and peace ہم وہ ہیں جو ہماری سوچ نے ہمیں بنایا ہے اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کیا اور کیسے سوچتے ہیں سوچ ہی زندگی بنا دیتی ہے اور بگار دیتی ہے we are what we think so be careful what and how you think thought is what makes life and spoils it آپ دنیا میں کیسے زندگی جی رہے ہیں یہ سچ کا پتہ دیتا ہے کہ اندر کی دنیا میں آپ کیسے ہیں آپ کا باہر کا روپ آپ کے اندر کی دنیا کا سچ دکھا دیتا ہے how you live in the world reveals the truth about how you are in the inner world your outer appearance reveals the truth of your inner world ڈر ناکامی اور دکھ کی نشانی ہے اور بے خوفی کامیابی اور خوشی کی نشانی ہے یا یوں کہلیں کہ خوف ناکامی اور غم کی علامت ہے اور بے خوفی کامیابی اور خوشی کی علامت ہے fear is a sign of failure and sadness and fearlessness is a sign of success and happiness thank you so much and love you all